سرو مانگل مانگل لیے شوی سروارت سادکے شرنیے تریم بکے گوری نارا اینینو مستتے جیم آتا دے بہت سواگت ہے آپ کا ابھی آپ دیکھ رہے ہیں راشی فل پنچانگ مکر دینک راشی فل گیارہ دسمبر بارہ دسمبر دو ہزار بائیس مکر راشی والو یہ دو دن آپ کے لئے بھاگ دور والا رہے گا اور پیسو کے لین دن کرتے سمیں بہت ہی ساف دھان آپ رہیں مکر راشی والو وستار سے راشی فل جاننے سے پہلے جانتے ہیں ان دو دنوں کے دینک پنچانگ کے بارے میں گیارہ دسمبر رویوار کا دن ہے پوشمہ کرشن پکشکی تلتیتی تھی رہی گی پنر وصول نقشتر رہے گا برہم نامکی یوگ بن رہا ہے چندرمہ متن راشی میں دو پہر ایک بچ کر باون میرے تک رہیں گے اس کے بعد یہ کرک راشی میں پرویش کریں گے وہی سوری ورشک راشی میں گوچر کریں گے راہوکال کا سمیں چار بچ کر سات منٹ شام پرارم ہوگا جو پانچ بچ کر پچیس منٹ تک رہے گا وہی پورے دن پڑھر بسو نقشتر اور روی پوش یوگ رہے گا بارہ دسمبر سومبار کا دن ہے پوشمہ کرشن پکشکی چتر تھی تھی رہی گی پوش نقشتر رہے گا اندر نامکی یوگ بن رہا ہے ابھیجیت مورت صبح گیارہ بچ کر چوون میرے سے لے کر دوپہر بارہ بچ کر پہتیس منٹ تک رہے گا وہی راہوکال صبح آٹھ بچ کر بائیس منٹ سے دے کر نو چالیس تک رہے گا راہوکال کے سمیں کوئی بھی نیا وشب کاری نہ کرے کاری میں بھگنا سکتی تو چلی یہ بات کرتے ہیں راشی فلکی مگر راشی والو یہ دونوں دن آپ کے لئے سامانی رہے گا آپ اتی اتسا ہتھ ہو کر کوئی بھی نرنے لینے سے بچیں جلد بازی میں نرنے بلکل بھی نہ لیں نقصان ہو سکتا ہے ساتھ ہی یہ دونوں دن پیسو کے لئے دن کرتے سمیں بہت ہی سابدھان رہیں نویش کرتے سمیں بھی بہت ہی سابدھان رہیں کسی کے بھہکاوے میں بلکل بھی نہ آئیں اور بجٹ بنا کر چلیں مگر راشی والو یہ دو دن آرتک استطی کو بیلنس بنا کر آپ کو رکھنے کی ضرورت ہے ساتھ ہی یہ دو دن ودیارتیوں کے لئے بہت ہی اچھا رہنے والا ہے مدیارتیوں کے لئے سمیں بہت ہی انکل رہے گا خاص کر کے اگر آپ سرکاری نوکری کی تیاری کر رہے ہیں تو پرکشہ دینے کا آپ کو موقع ملے گا اور سفلتہ کا یوگ بھی آپ کو آنے والے سمیں میں ملے گا سمپتی سمپتیت کوئی بیواد اگر چل رہا تھا پرانا کوئی بیواد ہے تو اس میں جیت آپ کو مل سکتی ہے فیصلہ آپ کے پکش میں ہوگا ساتھ ہی کوئی پرانا جھگڑا یا کوئی جھنجٹ چل رہا تھا تو اس سے بھی آپ کو موقع ملے گی ساتھ میں کسی راجدیتی کا کاریہ میں آپ سمیلت ہو سکتے ہیں اور یہ دو دن آپ کے لئے بہت ہی ویستتہ والا دن رہے گئے خاص کر کے اگر سیوہ شیطر سے آپ جھوڑے ہیں تو آپ کے لئے سمیں بہت ہی بھاگ دوڑ والا رہ سکتا ہے ساتھ ہی آپ اپنے پریشنم اور سوج بوجھے کے بل پر سفلتہ حاصل کر سکیں گے واد ویباد کے ستیتی سے جتنا ہو سکے آپ دور رہے تو آپ کے لئے اچھا رہے گا وہیں ریلیشنشپ کے بات کریں تو بھاونا میں بہ کر آپ کوئی بھی نرنے لینے سے بچیں دہری بنا کر چلیں اور گرہست جیون میں آپ کے سکھ شانتی بنی رہے گی جیون ساتھی کا پورا سہیوگ آپ کو ملے گا مکر راشی والو وہیں آشا نراشا کے بھاو من میں آپ کے آ سکتے ہیں تو ویرت کے کروڑ یا واد ویباد سے آپ بچیں ویاپاریوں کے لئے کارووار میں کچھ پریورتن دیکھنے کو مل سکتا ہے سواست کے پرتی صاف دھان رہے مان سمان پریورتن میں آپ کا بڑھے گا اور نوکری میں پریورتن کی سمبھاونا بھی بن رہی اچپد کی پرابتی ہو سکتی ہے اور کروڑ میں آ کر کوئی بھی قدم اٹھانے سے آپ بچیں اور آپ کے لئے بھاگیاں دو ہے اور بھاگیشالی رنگ آپ کے لئے نیلا ہے آج کے لئے بس اتنے ہی آشا کرتے ہیں آپ کمنٹ کریں گے ویڈیو کو لائک شیئر چینل پر نئے ہے تو سبسکرائب کرنا نہ بھولے آپ سے ودا لیتے ہیں اگلی راشی فلم میں پھر مریں گے تب تک کے لئے آگیا دیں آپ کا دن شبہ ہو جے شریرام جے حنو